بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری صحابی تھے جن کے کنیات ابو معلق رضی اللہ تعالی عنہ تھی و تجارت کیا کرتے تھے بڑے عبادت گزار اور متقی تھے ایک مطبع و تجارت کی گھر سے نکلا تو ایک احتیار سے ڈھکے ہوئے ڈاکو سے ان کی ملاقات ہوئی ڈاکو نے ان سے کہا تمہارے پاس جو بھی مال ہے اسے نکالو میں تمہیں قتل بھی کروں گا حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں میرے خون سے کیا گرز تمہیں تو صرف مال ہی سے مطلب ہے کہنے لگا مال تو میرا ہی ہے میرا مطلب تو تمہاری جان بھی ہے حضرت ابو معلق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم انکار ہی کرتے ہو اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہو تو مجھے چار کات نماز پڑھنے دو کہنے لگا تم جتنے چاہے نماز پڑھ لو چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور پھر چار کات نماز پڑھی اور انہوں نے آخری سجدے میں یہ دعا مانگی اے محبت کرنے والے اے بلند بالا عرش کے مالک اے اپنی مرضی کے مطابق کرنے والی ذات بتفیل تیری اس عزت کے جس کو کوئی نہیں پھٹک سکتا تیری اس سلطنت کے تفیل جس میں کوئی کمی نہیں آسکتی اور تیرے اس نور کے تفیل جس نے تیرے عرش کے کنارے کنارے کو بھر دیا تو میرے لیے اس ڈاکو کے شر سے کافی ہو جا اے فریاد کو سننے والی ذات میری فریاد کو سن لے ابھی وہ تین مرتبہ ہی پڑھ پائے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک گھوڑ سوار آمجود تھا جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لے کر آیا تھا جس کو اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان میں رکھا ہوا تھا جب ڈاکو نے دیکھا تو اس کی طرف لپکا اس گھوڑ سوار نے اس پر ایک وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا پھر ان ابو معلق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا وہ کہنے لگا میں نے چوتھے آسمان کے دروازوں کو لزتے ہوئے سنا پھر جب تم نے دوسری مرتبہ دعا پڑی تو مجھے علم ہوا ایک گمزدہ آدمی کی پکار ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ اس ڈاکو کو میرے زمیں لگائے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جان لو کہ جس آدمی نے بھی وضو کیا اور چار اکات مماز پڑھ کر یہ دعا مانگی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے گمگین ہو یا نہ ہو آپ کو ڈیان ہے Woah آپ کو مین 버� planeta آپ کو ڈیانے delta تعلق ڈیانے آپ 米